لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمازِ قصوف اور نمازِ خصوف ان کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے جو میں نے ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرایا کہ یہ دونوں نمازیں پڑھی کیسے جاتی ہیں آئیے آپ کے کچھ اور سوالوں کا آج جواب دیتا ہوں کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کے متعلق کیا فرمایا عرب میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ جب گہن لگتا ہے ان بڑے بڑے سلسشل آبجیکس کو تو ضروری کوئی آفت اترتی ہے یا کوئی غم ہوتا ہے جس کے اظہار میں کہ اتنی بڑی بڑی سلسشل بوڈیز آسمانی ماسس چاند اور سورج یہ گہنا جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بخاری شریف میں کتاب القصوف میں خطبت الامام باب قائم کیا گیا ہے فلقصوف کے زمن میں امام بخاری یہ روایت لاتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصوف پڑھانے کے بعد ایک خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ چاند اور سورج دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سے کسی شخص کی موت یا زندگی کی بنا پر ان میں گہن نہیں لگتا چنانچہ جب تم ان دونوں میں سے کسی میں گہن دیکھو تو تیزی سے نماز کی طرف دوڑو تو جو نماز سورج گہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوف کہتے ہیں اور جو چاند گہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تو امت کے سامنے واضح کر دی کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں اسی طرح بخاری شریف میں ہی کتاب العمل فی الصلاة میں ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اس لیے اگر تم ان کو گہنایا ہوا دیکھو تو نماز قصوف پڑھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز قصوف یا نماز خصوف ہم پڑھتے کیوں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں ہم نے ہر وقت اس کے آگے عاجزی اور ان کے ساری ہی کا ثبوت دینا ہے وہ پاک پروردگار جو اتنے بڑے بڑے اوبجیکس کو اتنے بڑی بڑی چیزوں کو جو سارے جگ کو روشن کرتی ہیں ان کو گہنانے پر قادر ہے تو اس کی قدرت کی کیا ہی بات ہے اس پاک پروردگار اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کی شان بیان کرنے کے لیے اور اپنی عبدیت اور اپنی ان کے ساری کا اظہار کرنے کے لیے اس رب کے آگے نمازِ کصوف اور نمازِ خصوف ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہے تو ہی ہے مالکِ کائنات جو اتنے بڑے بڑے سیاروں ستاروں کو بے نور کر دے اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اس کے آگے عجز و ان کے ساری ہے یہ اور سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی نشانیاں ہیں ہم سائنس کے پروف پر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے سائنس تو پروف بہت ساری تیزوں کا دیتا ہے لیکن وہ پروف ہے ایک سائنس کا ہم نے تو اس بات پر یقین اور ایمان لے آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا دیکھو سائنس کا کہتا ہے کہ چاند گہن کب ہوتا ہے چاند اپنی روشنی لیتا ہے سورج سے اس لیے قرآن نے سورج کو سراج کہا کہ وہ جو جلتا ہے ایک جلتا ہوا بگولہ اور اس جلتے ہوئے بگولے سے چاند نور لیتا ہے اور جب زمین دورانِ گردش چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے کیونکہ دیکھیں چاند زمین کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے اور زمین سورج کے اراؤنڈ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے قرآن کہتا ہے ہر چیز اپنے اوربٹ میں روٹیٹ کر رہی ہے تو اب چاند کو جتنی روشنی سورج سے ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی کیونکہ راستے میں زمین رکاوٹ آ جاتی ہے تو چاند گہنایا ہوا معلوم ہوتا ہے اسی طرح سورج گہن کیا ہے کہ دیکھیں زمین کے اطراف چاند گردش کر رہا ہے اور زمین سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے کبھی دوران گردش چاند سورج اور زمین کے درمیان نہ جاتا ہے تو جتنے عرصے تک آتا ہے سورج کا اتنا حصہ آنکھ سے اوجل رہتا ہے چھپا رہتا ہے ڈھکا رہتا ہے تو رات کا سا سما رہتا ہے اسے کہتے ہیں سورج گہن کہ چاند دوران گردش سورج اور زمین کے درمیان نہ جاتا ہے تو سورج کی روشنی ہم تک اس طرح نہیں پہنچتی جیسے پہنچنی چاہیے اسی طرح اگر زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند تک روشنی نہیں پہنچتی جیسے کہ پہنچنی چاہیے تو چاند تک روشنی نہ پہنچے تو چاند گہن نماز پڑھیں گے نمازِ خصوف اور اگر چاند سورج اور دھرتی کے درمیان آ جائے تو وہ ہو جائے گا سورج گہن اور نماز پڑھیں گے صلاة القصوف نماز قصوف امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو یہاں مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں